محمد ارسلان انڈیا سے وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میں تحارت کے لیے ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہوں میرے قزن کہتے ہیں کہ استنجہ ٹیشو پیپر سے نہیں ہوتا تو میرے لیے کیا حکم ہے محمد ارسلان صاحب آپ کے قزن جو کہتے ہیں ان کی بات کے اندر ایک تفصیل ہے کہ کیا ٹیشو پیپر کے ساتھ استنجہ ہو جاتا ہے یا نہیں تو اس کی تفصیل ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ ٹیشو پیپر استعمال کرنا پاکی کے لیے تحارت کے لیے استنجہ کے لیے یہ بالکل جائز ہے اگر کوئی شخص ٹیشو پیپر یا ڈھیلہ استعمال کرتا ہے استنجے کے لیے یہ جائز ہے لیکن افضل کیا ہے افضل عمل سنت اور مستحب عمل اور بہتر عمل جس کو شریعت نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ڈھیلہ استعمال کرے یا آج کل کے زمانے میں ٹیشو پیپر ہے اسے استعمال کرے اس کے استعمال کرنے کے بعد پانی کے ساتھ استنجے کو کامل کر دیں مکمل کریں تو یہ سب سے بہترین استنجہ اور پاکی اور تحارت ہے کہ ٹیشو اور ڈھیلے کے بعد پانی کو بھی استعمال کریں لیکن اگر کسی نے صرف ٹیشو پیپر کے ساتھ استنجہ کیا تو پھر اس کا استنجہ تو ہو جائے گا اگر تفصیل دیکھیں اگر ٹیشو پیپر استعمال کرنے کے بعد نجاست اپنی مخرج سے پھیل نہ گئی ہو یعنی اس ہتیلی کے اس گہراو کے برابر ایک سکے کے برابر اگر اس کا پھیلاؤ نہ ہو گیا ہو تو پھر تو ٹیشو پیپر کے ساتھ استنجہ بالکل جائز ہے اگر کوئی پانی استعمال نہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ نجاست ٹیشو پیپر یا ڈھیلے سے اپنے مخرج سے اس ہتیلی کے اس گہراو سے بڑھ جائے تو پھر اس کے بعد پانی سے اس استنجہ کو کامل کرنا اور اس جگہ کو دھونا یہ ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی تو بس اس چیز کو دیکھ لیں اگر ٹیشو پیپر سے استنجہ کرتا ہے اور اچھی طرح صفائی ہو جائے اور مخرج سے نجاست نہ بڑھے تو بالکل ٹھیک ہے اور اگر مخرج سے نجاست بڑھ جائے تو پھر اس کو پانی کے ساتھ بھی دھونا لازمی ہوگا اس چیز کا احتیاط کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے